اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا میٹرم کسلے بس یوں تو بازابتہ طور پر اپنے احتتام کو پہنچ چکا اور پرسوں کے لیکچر میں میں آپ کو اللہ حافظ بھی کہہ چکی مگر مجھے محسوس ہوا کہ دو اور لیکچرز اپلوڈ کرنے کی ابھی ضرورت ہے اس لیے کل کا اور آج کا لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ایسا ہے کہ آپ میں سے کچھ بچوں نے مجھے اپنی اسائنمنٹس بھیجی ویٹس ایپ پر جو میں نے دیکھی سب سے پہلے تو میں ان بچیوں کو شاباش کہتی ہوں ان کے لیے دھیر ساری داد اور تحسین کے کم از کم انہوں نے کام کرنا تو شروع کیا نا چاہے میرے لیکچرز ہی کو سن کر انہوں نے نوٹس بنائے کم از کم نوٹس تو بنائے یہی میں چاہتی تھی کہ وہ نوٹس بنائیں اسائنمنٹس بنائیں میں نے اسائنمنٹس اور نوٹس بھیجنے والے بچوں کے جو چیزیں ہیں جو مواد ہے اس کو غور سے پڑھا اس میں مجھے ایسی کوئی غلطیاں نظر نہیں آئیں جن پر ان کی سرزنش کی جاتی یا میں ان غلطیوں پر اس وقت یہاں بات کرتی یعنی جو بچے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں کر رہے میں کس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی بچوں آج کے لیکچر میں آج کا لیکچر خاصہ مختصر ہوگا آج کے لیکچر میں بس دو اہم باتیں مجھے آپ سے کہنی ہیں پہلی تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی فن پارا پڑھیں جب بھی آپ کوئی تقلیق پڑھیں اس کو پڑھ کے اس بات کو بھول جائیں کہ ٹیچر نے کیا سمجھایا تھا اس کے بارے میں کہ اس کا فکری اور فنی جائزہ کیسے لیں گے یا کسی ناقد نے اس کے بارے میں کیا کہا یا کسی محقق نے اس کے بارے میں کیا کہا سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے ذاتی تاثرات اس فن پارے کے بارے میں کیا ہیں اگر آپ خود اس فن پارے کی باریکیاں اچھائیاں برائیاں مصنف کا محاصل جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے آپ خود اس پر بات کریں گے تو آپ کیا لکھ سکیں گے کیا آپ خود کچھ لکھنے کے قابل ہیں اس طرح آپ پر فن پارے کھلنا شروع ہوتے ہیں یہ بات میں نے پہلے کہی تھی کہ جب بھی آپ کسی محقق کا کال پڑھتے ہیں کسی فن پارے کے بارے میں کسی ناقد کی کہی ہوئی بات پڑھتے ہیں تو دراصل وہ کسی تخلیقار کا عدبی مقام اور مرتبہ متین کرنے والے لوگوں کی رائے ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے دراصل وہ آپ کو اس فن پارے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور ایک دوسرا کام محققین اور ناقدین کی آرہا یہ کرتی ہے کہ آپ ان کو ریفرنس کے طور پر اپنے پیپر میں اپنی اسائنمنٹس میں کوٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ خود کوئی ذاتی رائے دینے کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک سمجھئے کہ آپ کو وہ نصر پارہ سمجھ ہی نہیں آیا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کاغذ پینسل لے کر بیٹھیں جب اس نوول کو پڑھیں اور اشارات آپ لوگوں نے بنانا شروع کر دی ہے آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ کل میں نے بھی بتایا تھا کہ ان بارہ فصلوں میں میں نے آپ کو ترتیب وار بتایا تھا کہ ان بارہ فصلوں میں کیا کچھ ہے آپ لوگوں نے بھی اپنے نوٹس اشارات بنانے شروع کر دی ہے جو آپ کو پیپر حل کرنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوں گے اب بہت ساری بچیاں کچھ مشکل لفظوں کے معنی پوچھ رہی ہیں ظاہر ہے ڈپی نظیر احمد خود بھی یوپی سے ان کا تعلق تھا اتر پردیش میں وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ اہل زبان آدمی تھے پھر وہ زندگی بھر دلی میں رہے ان کی اردو بڑی آلہ اور عرفہ تھی زبانوں بیان میں ان کو بڑا کمال حاصل ہے ظاہر ہے کہ آپ کو ان کے استعمال کردہ ہر لفظ کا مطلب نہیں آتا ہوگا اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لغت پاس رکھئے اگر آپ لوگوں کے گھر میں اردو کی کوئی لغت یا فیروز اللغات یا کوئی اور چیز موجود نہیں ہے تو سمارٹ فونز بیشتر بچوں کے پاس بہت سارے بچوں کے پاس موجود ہوں گے پلے سٹور پر جائیے ایک لغت فیروز اللغت کے نام سے یا دوسری کوئی بھی اردو کی لغت ڈاؤنلوڈ کر لیجے وہ آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گی خاص طور پر جب یہ نوول آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ دے گی اور ایک اور بات آپ لوگوں کے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے نوول نہیں پڑھا میں نے آپ کو چن کے وہ پی ڈی ایف فائل بھیجی ہے جس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو مرتب کرنے والے آدمی نے ابتدا میں ایک مقدمہ بڑا زبردست ہے جو آپ کا فکر اور فن کا پورا سوال اٹمٹ کروائے گا اس کے بعد جو آدمی مرتب کر رہا ہے اس کو اس نے کچھ ہواشی دیئے ہوئے ہیں ہاشیے بنائے ہوئے ہیں اس نے اوپر اس نے لکھا ہوئے ہیں کہ ہاشیہ نمبر ایک دو تین اوپر اس نے مواد میں جو میٹیریل ہے جو ٹیکسٹ ہے مدن جس کو اردو میں کہتے ہیں نوول میں اس نے بتایا ہوئے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور نیچے اس نے ہواشی تقلیق کر دیا ہے ہواشی بنا دیا ہے جس میں اس نے وضاحت کر دیا ہے تو اس طرح تو نوول پڑھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے اب میں نے آپ سے یہ کہا کہ سب سے پہلے ناقدین کی آرہا پڑھ کر محققین کی آرہا پڑھ کر اس کے بعد اس کو ایک طرف رکھنے ٹیچر کے دیئے ہوئے لیکچرز کو ایک طرف رکھنے اور خود سے مطن پڑھنے کے بعد یہ دیکھئے کہ کیا آپ کردار نگاری جزیات نگاری واقعات نگاری پر بات کرنے کے قابل ہیں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نوول کا پلوٹ کیسا ہے کیا آپ یہ بتانے کے قابل ہیں کہ کیا یہ نوول اپنا کام اردو عدب میں کر سکا ہے یا نہیں یعنی اگر ڈپنی نظیر احمد نے اس لاحی نوول لکھنے کی کوشش کی تھی تو وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں آپ کی ذاتی رائے اس بارے میں کیا ہے بچو جب آپ خود سے یہ سب چیزیں سمجھنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اردو لٹریچر پڑھنے اور سمجھنے اور اس میں کچھ کر گزرنے کے اہل ہو گئے ہیں ہاں اگر آپ کو خود سے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ پیچر کی بتائیوی بات بھی لکھ سکتے ہیں آپ محض ناقدین اور محققین کی آرہا پر بھی تکیہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو خود سے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اردو عدب کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف آپ کی توجہ اور دلچسپی درکار ہے جس بچے کو اردو عدب سے لگاؤ ہوگا جس کو دلچسپی ہوگی کہانی پڑھنے میں جو ذرا توجہ سے کام کرے گا اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ خود کردار میں گھس کر یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا یہ میں آپ سے اپنے ذاتی تجربے کے طور پر بات شیئر کر رہی ہوں کہ جب میں ایمے کر رہی تھی یا ایمپل کر رہی تھی اور مجھے افسانہ یا نوول پڑھتے ہوئے کریکٹر کی سمجھ نہیں آتی تھی یا مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کردار نے یہ عمل کیوں اس سے سرزد ہوا یا لکھنے والے نے ایسے کیوں لکھا تو میں اس کردار کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس کردار میں گھس جایا کرتی تھی یعنی خود کو ایزیوم کر کے دیکھتی تھی کہ اگر میں اس کردار اس نوول یا افسانے کے کردار کی جگہ پر ہوتی تو میں کیا کرتی آپ یہ کر کے دیکھئے آپ کو بڑا مزہ آئے گا دو عدب پڑھنے میں اور چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور اگر یوں آپ کو یوں بھی چیزیں سمجھنا آئیں تو ذرا اس مصنف کی نفسیات پر گوھر کر کے دیکھئے کیسے اب آپ مصنف کی نفسیات پر کیسے گوھر کریں گے کردار کی نفسیات کو سمجھنا تو بڑا آسان ہے آپ کے سامنے اس کی پوری زندگی کی کہانی نوول میں موجود ہوتی ہے یا افسانے میں اس کی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو موجود ہوتا ہے جس کو آپ معشرتی سطح پر دیکھ سکتے ہیں اب جب آپ کسی مصنف کی نفسیات پر سوچیں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو ہمیشہ کوئی بھی تخلیق تخلیقار کا کوئی بھی کوئی تخلیق پڑھانے سے پہلے کوئی فنپارہ پڑھانے سے پہلے اس مصنف کے حالات و واقعات پس منظر ضرور بتایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مصنف کی افتاد طبعہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ظاہر ہے کہ مصنف بھی انسان ہے اور اس نے اپنے اردگرد کے حالات سے گہرہ اثر قبول کیا ہوتا ہے اس پر اس کے گھر کی تربیت کا ایک اثر ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ذہنی سطح ہے جس کے تحت وہ سوچتا ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں اس کی تقلیق میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اب اگر آپ ڈپٹی نظیر احمد کے پس منظر کو یا ان کی حالات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات سوچیں گے کہ ڈپٹی نظیر احمد نے اصلاحی نوول تقلیق کیے یا ڈپٹی نظیر احمد نے اپنے دور کی عورت اور اپنے دور کی بچیوں خاص طور پہ اولاد کی تربیت کو اپنے نوولوں کا بنیادی موضوع بنایا اور یہ ان کا مرغوب ترین موضوع تھا تو پھر آپ کو مصنف کی نفسیات سمجھانے لگے گی اور آپ کو جہاں جہاں مشکلات پیش آئیں گی نا نوول کو سمجھنے میں یا پڑھنے میں تو آپ سوچیں گے کہ ڈپٹی نظیر احمد نے یہ بات کیوں لکھی اور اگر انہوں نے اس واقعے کا اظہار کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور اگر انہوں نے کسی خاص مقصد کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے تو کیا وہ اس واقعے کو لکھ کر اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اگر ہاں تو کس حد تک اور اگر نہیں تو آپ اس بات کو فکر اور فن میں یا تجزیہ کرتے ہوئے لکھیں گے آپ بتائیں گے میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو پوری طرح یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ نے کسی فن پارے کہ فکر اور فن پر بات کرتے ہوئے دراصل اپنے تاثرات کو نظر انداز نہیں کرنا ہوتا بلکہ اپنے ذاتی تاثرات کو خاص اہمیت دینا ہوتی ہے یہی تجزیہ کرنے کا فن ہے اور اگر آپ کو یہ فن آ گیا تو آپ کو تحقیق اور تنقید سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی خاص طور پر آپ میں سے جو بچے بی ایس اردو کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آگے ایم اے اردو کرتے ہیں ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا اور پیپر اٹیمٹ کرنا خاص طور پر بہت آسان ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ سکرین شارٹس لے لیجیے مجھ سے بات چیت کیجئے کچھ سکرین شارٹس لے کر وٹس ایپ گروپ میں بھیجئے اور مجھ سے پوچھئے کہ کیا یہ اقتباس کردار نگاری کے میں لکھ سیا جا سکتے ہیں اسی طرح کچھ سکرین شارٹس لے کر آپ جزیات نگاری یا ان کو دستے پہ نوٹ کر لیں کسی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں کسی فولڈر پہ لکھ لیجئے کہ واقعات نگاری کے لیے آپ نے کون سا اقتباس نکالا ہے جس کو آپ یاد کر کے پیپر میں لکھیں گے یا اسلوب اور زبان و بیان کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا چیزیں آئی ہیں میں چاہتی تھی کہ آپ وہ چیزیں مجھ سے شیئر کرتے اور تو میں دیکھ پاتی کہ آپ کو یہ باتیں کتنی سمجھ آئی ہیں تاکہ میں یہ اندازہ لگا پاتی کہ آیا مجھے دوبارہ سے یہ استلاحات سمجھانے کی ضرورت ہے یا آپ لوگ ان کو سمجھ چکے ہیں مگر آپ میں سے کسی نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو خیال رہے آپ کی جو سیشنل مارکس ہیں اگر آپ کی پریزنٹیشنز نہیں لی جا رہی ہیں تو کم از کم آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے سیشنل مارکس انہی پریزنٹیشنز پر مشتمل ہوتے ہیں سارے نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں اور سیشنل مارکس دینے سے پہلے ٹیچرز مجھ سے رابطہ تو کریں گے تو آپ کی کارکردگی میرے پاس جو موجود ہوگی وہ میں وہاں بھیج دوں گی آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ میں سے بہت سارے بچے میری بتائی گئی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے نوول پڑھیں گے اور ان کو بہتر طریقے سے نوول سمجھا جائے گا اچھا ایک اور بات جاتے جاتے آپ سے کرنا چاہتی ہوں جیسے وہ نرسری پرپ کلاس میں ہمیں ٹیچر سمجھایا کرتی تھی نا کہ بیٹا آدھا صفہ تو ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے یا بس دو صفے تو ہیں جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو ٹیچر کہتی تھی بس دو صفے کا تو مضمون ہے اس کو آپ سر پہ سوار کیوں کر رہے ہیں مجھے بھی آپ لوگوں کو ویسے سمجھانا پڑا ہے جب بچے مجھ سے کہتے ہیں نا کہ میڈم تقریباً پانچ سو صفوں کا نوول ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں یہ تو بہت لیندھی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ہسوں یا روں آپ لوگ اپنی تفریح تباہ کے لیے کتابیں تو پڑھتے ہیں نا آپ میں سے جو بچے اردو لیٹریچر پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے بچے امیرہ احمد کے نمرہ احمد کے اور پتہ نہیں کس کس کے نوول ظاہر ہے کہ آپ اشفاق احمد بانو کدسیہ کو تو پڑھتے نہیں ہیں تو جن رائٹرز کو بھی چلیں جو بھی آپ کو پسند ہے میرا مقصد کسی کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے فرسالوں میں آپ نوول پڑھتے ہیں اور اس وقت آپ تفریح تباہ کے لیے نوول پڑھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنے صفوں کا ہے آپ صفے کیوں گن رہے ہیں آپ کے سلیبس میں ایک چیز موجود ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے آپ پلیز اس بچکانہ سوچ سے پہلے تو باہر نکلیے جب تک آپ اس سے باہر نہیں نکلیں گے آپ جب اس بات کو سر پہ سوار کر لیں گے کہ چار سو پجھتر صفوں کا نوول ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اگر آپ اردو عدب میں آئیں آپ عدب کسی بھی زبان کا لٹریچر جب آپ پڑھیں گے تو لٹریچر لیندھی ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو فرسٹر سیکنڈیر ہی میں سمجھ لینی چاہیے تھی خیر میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ نوول کو پڑھیں گے پڑھ کر اس انداز سے سوال جواب کرنا شروع کریں گے جیسا کہ میں چاہ رہی ہوں تاکہ بہتر طریقے سے آپ کے پیپر کی تیاری ہو سکے اور ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کرتی ہوں یہ آپ کا اور میرا ساتھ اس لیکچر کے ساتھ ختم ہوا آگے آپ کو جو فائنل ٹرم کی تیاری ہے وہ کوئی اور استاد کرائیں گے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اور میں آج یہاں ان آن لائن کلاسز میں تو آپ سے اجازت طلب کر رہی ہوں مگر ویٹس ایپ گروپ میں میں شامل رہوں گی کچھ عرصہ میں شامل رہوں گی آپ کو سارے میٹ ٹرم کی پی ڈی ایف فائلز فراہم کروں گی انشاءاللہ آپ کو غالب اور میر کی پی ڈی ایف فائلز بھی شیئر کیے میں نے اوبجیکٹیو نوٹس بھی بہت اچھے میرے پاس موجود تھے جو شیئر کر دیئے وہاں گروپ میں اب انشاءاللہ کچھ دنوں میں اقبال کی جو نظم ہم نے پڑی حمالہ فیض کی نظم تنہائی اور یہ نوول اس کے پی ڈی ایف نوٹس بھی میں آپ کو شیئر کر دوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نوول نہیں پڑھنا نوول پڑھے بغیر کوئی چارہ اکار نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہوگا چاروں نہ چار پڑھنا ہوگا اور آپ کو پڑھنا چاہیے اس کو سر پر سوار مت کیجئے اور اس کو بہت زیادہ لائٹ بھی نہ لیجئے درمیانی رویہ اختیار کیجئے یہی آپ کی کامیابی کا زامن بنے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ و ناصر اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ